بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ سفین کے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج مظلومیت امیر المومنین کی کچھ پہلو پیش کرنے ہیں امیر المومنین وہ ذات گرامی ہے جس نے ہر وقت اپنی جان فدا کر کے پیغمبر کی جان کی حفاظت کی اور اس جذبے کو اور اس پہلو کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قرآن میں بھی اس کو بیان فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں بہت سارے مفسرین یہ لکھا ہے کہ اس آیت کا مصدا کے اول یشان نزول شعب حجرت امیر المومنین کی وہ قربانی ہے جب موت کے بستر پہ سو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ طریقے سے مدینہ سے باہر چلے گئے تو یہاں اس آیت میں جناب پروردگار نے حضرت علی علیہ السلام کی گویا مدھ اور منقبت بیان کی ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نے نحج البلا کے خطبہ نمبر ایک سو پچانوے میں خود اس لفظ نفس کو استعمال کیا ہے اور فرمایا کہ میں نے کہاں کہاں پیغمبر اکرم کی مدد کی اور جان بچائی خطبہ نمبر ایک سو پچانوے کے لفظیں انہوں نے اپنے نفس کو بیچا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس سے مدد کی ہے ترجمہ سنی ہے اور میں نے اس جوان مردی کے بلبوتے پر جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے مدد ان موقعوں پر کی جن موقعوں سے بہادر جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے تھے اب وہ ذات گرامی وہ علی بن عبی طالب ہر مقام پر پیغمبر اکرم کا دفاع کرتے ہیں اور اس دفاع میں سرفراز جب جنگ ہوتی ہے اور وہ جنگ ہے جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ جو جنگ بدر ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ اس طرف علی جان فدا کر کے پیغمبر کی جان بچا رہے ہیں اور ادھر پیغمبر اکرم کی جان لینے کے لیے جو بھی اقدام اٹھائے گئے ان کے سرگنا اور ان کے سردار ابو صوفیان ہیں اب مجھے نہیں معلوم کہ بدر کا یہ مجاہد بلکہ ہر جنگ کا مجاہد بدر ہو اہد ہو یا خیبر و خندق ہو جو بھی ہو اس میں علم بردار پیغمبر اکرم ذات علی بن عبی طالب ہیں لیکن نہیں معلوم کون سی وہ وجوہات تھیں ادھر پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوتی ہے اور ادھر امیر المؤمنین کی مظلومیت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو علی علیہ السلام نے بار بار بیان فرمایا لیکن ایک پہلو جو آج جنگ سفین کے حوالے سے ارز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ سفین کی بنیاد کیا تھی جنگ سفین کی بنیاد حقیقت میں بدر کا انتقام ہے اور مجھے ابھی تک سمائی نہیں آئی بہت متعلق کیا ہے اس بیس پہ کہ جب پیغمبر اکرم کی رہلت ہوتی ہے تو ابو سفیان کے دو بیٹوں کو یزید اور معاویہ کو شام کے اطراف کے سرداری کیسے دی جاتی ہے کبھی فوج کا سردار تو کبھی وہاں گورنری یہ ایک الگ موضوع ہے جس پہ اس وقت ہمیں کچھ عرض نہیں کرنا لیکن یہ ہے عرض کرتا جاؤں کہ جناب امیر المؤمنین کی مظلومیت اور یہ سفین کا واقعہ ایسے نہیں ہے کہ یہ چھتیس سنتیس ہجری یا علیہ علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملنے پر ہوا یہ سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا اور جناب امیر المؤمنین سے جب حق لیا جاتا ہے ادھر شام میں ابو سفیان کے بیٹے مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے حکومت اس علاقے میں ایک منظم ہو جاتی ہے پھر جب جناب امیر علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملتی ہے تو اس وقت حضرت عثمان کے قاتل کو بہانہ بنا کر علیہ السلام کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے اور یوں جنگ سفین کا ایک ماحول پیدا ہوتا ہے البتہ اس کے درمیان جنگ جمل ہے جس کو کسی وقت عرض کریں گے لیکن جنگ سفین جو حضرت عثمان کے قاتل کو بہانہ بنایا گیا یہ واقعاً ایک بہانہ تھا بہت سارے علماء نے لکھا ہے اور حقیقت کیا تھی حقیقت وہ پرانے زخم جو علی کے ہاتھوں اس خاندان کو لگے تھے اور جن کا تذکرہ علی نے بار بار کیا ہے وہ زخم سبب بنے ہیں کہ علی سے انتقام لیا جائے اب اگر آپ اس پہلو کو دیکھیں تو جنگ سفین میں کیا ہوا حسن جنگ سفین میں آپ دیکھئے اسی بدری اصحاب ہیں پیغمبر اکرم کے ہیں جنبی علی علیہ السلام کے ساتھ اور دو سو پچاس بیعت رزوان والے صحابہ ہیں اور یہاں آپ کو معلوم ہے ستر ہزار افراد جنگ سفین میں مارے جاتے ہیں اب یہ کہہ دینا کہ جی بس ایک اجتہادی غلطی تھی یا یہ تھا نہیں جوانوں کو اس دور میں بتلایا جائے حقائق کیا ہیں اور زیادہ تفصیل میں الجھائیے مت جوانوں کو میں بس اتنا عز کیا کرتا ہوں کہ ان جوانوں کو حقائق بتلایے تاکہ اگر دین حقیقی لینا ہے تو ان کو معلوم ہو ہمیں اسی سے لینا ہے جس کے لیے پیغمبر فرما گئے تھے تو اس حوالے سے جنگ سفین کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب امیر المعمنین نے بھی جب جنگ سفین کا تذکرہ کیا ہے تو بدر کا ساتھ ذکر ہوا ہے خود سفین کے میدان میں چند بار جناب امیر اللہ علیہ السلام نے بدر کا تذکرہ کیا ہے احجالبلاہ کے خطبہ نمبر نو کو اگر دیکھیں جو حاکم شام کو جناب امیر اللہ علیہ السلام نے لکھا اور اس میں بھی اپنی قربانیاں کا ذکر کیا ہے یہ خط نمبر نو جو شروع ہوتا ہے اور اس خط کو نصر ابن مزاہم نے اپنی کتاب وقت السفین میں تفصیل سے ناکل کیا ہے اور یہ خود نحج البلاہ کا ایک حوالہ بھی ہو جائے گا اور وہ کیا ہے کہ ہماری قوم قریش نے ہمارے نبی کو قتل کرنے اور ہماری جاڑہ اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا اور ہمارے لئے غم و اندوہ کے سروسامان کیے اور برے سے برے برطاو ہمارے ساتھ روا رکھے ہمیں آرام و راحت سے روک دیا اور مستقل طور پر خوف و دہشت سے دوچار کر دیا اور ایک سنگلاخ و ناہموار پہاڑ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا اور ہمارے لئے جنگ کی آگ بھڑکا دی مگر اللہ نے ہماری حمد باندھی کہ ہم پیغمبر کے دین کی حفاظت کریں اور ان کی دامن حرمت پر آنچ نہ آنے دیں یہ علی اپنا تعرف کرا رہے ہیں ابھی اسی تعرف کے بعد اسی خط نمبر نون احج البلاغہ میں جنابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں فیاء عجبن لدہار اس زمانے کا جرفتار پر حیرت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ایسوں کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے میدان سائی میں میری اسی تیز گامی کبھی نہ دکھائی اور نہ ان کے لئے میرے ایسے دیرینہ اسلامی خدمات ہیں ایسی خدمات کی جن کے ماند کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا یہ ہے تعرف جنابی عمیلہ السلام کا اب دیکھنا یہ ہے کہ جنابی عمیلہ السلام کے خلاف یہ جو جنگ چھیڑی گئی ہے اس جنگ کی وجہ کیا تھی اس جنگ کی وجہ تھی وہی بدر کا انتقام اب اگر آپ خط نمبر دس کو دیکھئے تو جنابی عمیلہ السلام نے اس خط نمبر دس میں واضح طور پر حاکم شام کو لکھا ہے اور اس کو بار بار کہا ہے یہ تقریباً پانچ مقامات پر سفین کا تذکرہ اس انداز میں جنابی عمیلہ السلام نے کیا یہاں امام فرماتا ہے یہاں امام نے فرمایا سفین میں اگر آپ مجھ سے لڑنے آئے ہو تو دیکھو یعنی جنابی عمیلہ السلام کے سامنے بھی یہی تھا کہ سفین یعنی وہ بدر کا مقابلہ تو لفظ بدر عمیر علیہ السلام نے استعمال کیا جنابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں دیکھو اگر میرے ساتھ جنگ کرنی ہے تو مجھے پہچان لو میں کوئی اور نہیں وہی عبل حسن ہوں کہ جس نے تمہارے نانا یعنی عطبہ بن ربیعہ تمہارے مامو یعنی ولید ابن عطبہ اور تمہارے بھائی یعنی ہنزلہ بن عبی صفیان کے پرخچڑے اڑا کر بدر کے دن مارا تھا وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے اور اسی دل گردے کے ساتھ اب بھی دشمن سے مقابلہ کرتا ہوں نہ میں نے کوئی دین بدلا ہے نہ کوئی دیا نبی کھڑا کیا ہے اور میں بلا شبہ اسی راہ پر ہوں جسے تم نے اپنے اختیار سے چھوڑ رکھا تھا اور پھر مجبوری سے اس میں داخل ہوئے ہو اب یہاں میں حاکم شام کے اپنے اس مقام کے طرف نہیں آنا ہم فقط سفین کی جنگ کا ذکر کر رہے ہیں یہاں امام سبح رمائے میں ہوں بدر والا علی تو اب اگر آپ اس چیز کو دیکھئے سفین نامی کتاب پوری کتاب لکھی گئے یہ اس واقع سفین پہ اور یہ رائٹر جو ہیں یہ سید رزی سے بھی بہت پہلے دو سو دو ہجری میں ان کی رہلت ہوتی ہے یہ نصر ابن مذاہم کی جنہوں نے وقت السفین کتاب لکھی ہے اب اس خط کو بھی انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے اور کچھ ایسے جملات ہیں جو میں اس وقت فرصت نہیں ہے کہ ارز کروں تو یہ ہے حقیقت جنگ سفین اب جوانوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں مت الجھائیے جوانوں کو بتلائیے علی نے قربانی دی اور اس قربانی کی وجہ سے پھر علی کی اولاد میں بھی یہ قربانیاں جاری رہیں ایک کتاب ہے جنہیں اب خطیب کے نام سے یہ مشہور ہیں عبدالکریم خطیب ان کی کتاب ہے علی ابن عبی طالب یہ اس میں لکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں سے مشرقین پر زیادہ سختگیری سے کام لینے والی ذات علی ابن عبی طالب ہے اور ان مشرقین کے بزرگوں کو نابود کرنے والی علی کی ذات ہے اور انہوں نے جو علی علیہ السلام سے دشمنی کی لِقَتْ لَا هَا فِي بَدْرٍ وَأُهُدٍ تو ان کی دشمنی یہی تھی کہ علی نے ان کے بزرگوں کو بدر اور اُهُد میں قتل کیا تھا اور اب ایک جملہ یہاں ناکل کرتا جاؤں جناب مولانا محمد اسحاق صاحب نے اس کتاب میں اس کو لکھا ہے مقصد حسین اس کے صفحہ چار سو باسٹھ پہ یہ لکھتے ہیں کہ یزید پاگل نہیں تھا بلکہ اس نے بدر میں اپنے بڑوں کے قتل کا بدلہ لیا تھا اور کافی تفصیل لکھی ہے حضور کو معلوم تھا کہ کفار کی اولاد گو کلمہ پڑھا چکی ہے مگر پرانی دشمنی اور قتل ان کو بھولے نہیں ان کے بڑے علی اور انسار کی تلوار سے قتل ہوئے تھے وہ یہ کیسے بھول سکتے تھے جنگ بدر کے مقتولین ہی دیکھ لیں ستر میں سے چوبیس کافر حضرت علی نے قتل کیے علی کی تلوار کفار کے لیے مسئیبت بن گئی اب وہ آگے یہ لکھتے ہیں کہ وہ باپ کی تلوار سے جن کے آباؤ اجداد قتل ہوئے تھے ان کے اولاد نے ان کا بدلہ لیا ہے اور پھر بہت سونے اور بھی حوالے میرے پاس یہاں میں نے نوٹ کی ہے بہرحال وقت نہیں ہے بس اتنا دیکھنا ہے کہ جنگ بدر حقیقت میں کیا ہے تھی اسلام کے دفاع کا ایک پہلو تھا اور جنگ بدر کا انتقام پھر خود علی سے سفین میں لیا گیا اور پھر سفین کے بعد علی کی اولاد سے بھی لیا گیا کربلا میں جناب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا سوال کر کے آشور کی صبح کو کہ میرے ساتھ کیوں جنگ کرتے ہو میں نے کیا غلطی کیا کیا میں نے اسلام بدلہ ہے تو وہاں ایک ساتھ بہت سونے جواب دیا تھا بغضن بیعبیق ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے اور جب جناب زینب کبرا سلام علیہ شام جاتی ہیں تو وہاں یزید کے جو اشعار ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ان اشعار میں اس نے کہا تھا یہ بنوحاشے میں کھیل کھیلے تھے لا وحی النضل نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور پھر اس کے آخری جملات میں بدر کا تذکرہ تھا اور وہ کیا تھا کاش میرے بدر والے بزرگ ہوتے تو مجھے شاباش دیتے ہو کہتے یزید لا تشل تو سفین کو اس انداز سے دیکھئے سفین حقیقت میں بدر کا بدلہ تھا اس حوالے سے جوانوں کو حقائق سے آگاہ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ